اسلام علیکم آپ کا ساگت ہے ہمیر اگلائی میں ابھی ہم پر ہم ابھی جو ہے ہم کیلائیٹ بوملک سکول تیلونی میں جہاں کے حالی میں جو جے کے بو اس کے نتائج آئے تھے ٹنٹر کلاس کے یہاں پر ایک بچی نے ٹاپ کیا ہے اس نے 495 نمبر جو ہے حاصل کی ہے ابھی ریسنٹلی جو اگزام ہوا تھا چلے اسے جان لیتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا تھا اس ٹائم پر جب ریزلٹ آیا تھا تو جب آپ نے اپنا ریزلٹ دیکھا تھا تو آپ کو کیسا فیل ہوا تھا تو سمسے پہلے آپ کو بچے مواغت ہے ہماری چنل میں آپ بتا دو بچے کہ آپ کو کیسا فیل ہوا تھا جب آپ نے اپنا ریزلٹ دیکھا تھا کیا آپ سوچ رہے تھے کہ آپ اتنا اتنی نمبر جو ہے وہ حاصل کر پاؤ گے جب میرا ریزلٹ نکلا میں وہاں پہ نہیں تھی میرے گھر والے تھے تو انہوں نے ریزلٹ دیکھا اور جب میں نے دیکھا میں خود تھوڑی شاک ہو گئی تھی سپرائز ہو گئی تھی پر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ 495 سکور کیے اور میں نے اتنی محنت بھی کی تھی میں زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی پر 495 تھے تو میں بہت خوش تھی جی تو ٹیچر کا کیسا جیسے آپ پتا ہے کہ یہاں پہ کوویڈ رسٹرکشن چل رہے تھے پچھلے سال بھی بہت پچھلے تین سالوں سے ہم رسٹرکشن آپ کو پڑھاتے آئے ٹیچر کا کیسا کتنا یوگدار رہا ہے آپ کے ایکس کامیابی ٹیچر کا سب سے زیادہ رو رہا ہے کیونکہ جب بھی ہمیں ان کی زورتی وہ ہمیشہ ہی ایویلیبل تھے ایون رسٹرکشنز تھی اور وہ خود کی ہیلپ کو رسک میں ڈال کے ہمیں پڑھاتے تھے ٹیوشنز دیتے تھے تو ان کا سب سے زیادہ رو رہا ہے پیرنٹس کا کتنا رہا ہے کیا وہ آپ لوگوں کو جانے دیتے تھے وہ جیسے کی کووڈ رسٹرکشنز تھے باہر نہیں جانے دیتے تھے اتنی اتنی پابندیاں آئید کی تھی کیا آپ کے پیرنٹس آپ کو اللہ کرتے تھے آپ کو جانے کے لیے وہاں پیرنٹس نے بھی بہت سپورٹ کیا پہلے پہلے جب ہوا تو انہوں نے بولا یہ ٹھیک نہیں ہے ہیلپ پرابنس ہوگی بات لیٹا انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا اور انہیں جانے دیا اور انہیں بروسہ تھا ہم پہ تو ہم نے ان کے بروسے کو ٹوٹی نہیں دیا اچھا آگے کا کیا پلان ہے آپ کا میں سوچ رہی ہوں کہ لاؤ پڑھنے کا میں سوچ رہی ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے اگر میں بات کروں آپ کے نمبر کی تو آپ نے فور نائنٹی فائی نمبر لیے ہیں تو اس کے حساب سے سبھی بچے پرفر کر رہے ہیں کہ ہم سائنس سٹریم لے لیں آپ آٹس کیوں لینا چاہتے ہیں مجھے بہت شوق تھا لاؤ پڑھنے کا بچپن سے ہی جب بھی ہمارے کلاس میں پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی ایم کیا ہے تو میں نہیں بتاتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ بہت ہی اور ہو جائے اگر میں بولو آرٹس لے کر مجھے لاؤ لینا ہے سب بولتے تھے سائنس سائنس مجھے بہت زیادہ شوق ہے لاؤ پڑھنے کا لاؤ پڑھنے کا تو چلی آپ کو لاؤ پڑھنا اچھا لگتا ہے آپ آگے لاؤ فیلڈ میں جانا جاتے ہیں تو ایڈمنیسٹریشن کے بارے میں جو سکول کا ایڈمنیسٹریشن ہے ان کا کیا یوگدار ہے آپ کی پڑھائی میں ان کا بھی بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ رو رہا ہے انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے میں نے کہا جیسے کہ ٹیچرز یہ سارے اسی میں آتے ہیں تو انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا ہے سب سے زیادہ یوگدار کس کا ہے ٹیچرز کا سب سے زیادہ رو رہتا ہے ہر کسی سٹوڈنٹ کے لئے کیونکہ وہی زیادہ محنت کرتے ہیں سٹوڈنٹ پہ اور وہی تو ایک سٹوڈنٹ بناتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں جو حالی میں اس نتائج میں کامیاب نہیں ہوئے جنہوں نے سکسس حاصل نہیں کی ہے ان کے لئے آپ کا کیا میسیج ہے ان کو میں یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ وہ محنت کرے اور زیادہ محنت کرے اور اپنی سٹڈیز کو تھوڑا سیریسلی لے تاکہ وہ بھی اتنے نامرات سے پاس ہو اور اس سے زیادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ ہارڈ ورک کرے تو ہم بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں اپنی چنل کے مادم سے ان بچوں سے ہم بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہارڈ ورک کریں ہارڈ ورک سے ہی سب کچھ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہارڈ ورک سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہارڈ ورک کریں جیسے کہ آپ میرے ساہب دیکھ رہے ہو ایک بچی جو ہے انہوں نے 495 نمبر جوہ حاصل کی ہیں اپنی محنت سے ہی کی ہیں چاہے والے ہی کتنی ہی رکسٹسنس کیوں نہ تھی لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی ہے تب جا کے آج نتیجے پہ یہ پہنچے ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے تو میں ان سب بھی بچوں سے یہی درخواست کرتا ہوں آپ بھی گبرانی کی ضرورت نہیں ہے ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے ہارڈ ورک کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی جو ہے وہ ڈیفنیٹلی مل جائے گی وی ریگل میں آپ ابھی اتنا ہی ملیں گے اگلے دن آپ کو لے کر انشاءاللہ رمان تب تک کے لئے اللہ حافظ